لیکن شویب شاہین صاحب آپ لوگ کی کوئی تیاری نہیں تھی یا کوئی اس وقت ٹائم سپیسیفک آپ لوگ کی پلاننگ ایسی ہے کہ آپ لوگ اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک دم سے ڈی چاک میں دوبارہ سے حماد ازر صاحب نے اور وقاس اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے شیخ وقاس اکرم انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو این ایس سی او کے اجلاس والے دن پندرہ اکتوبر کو ڈی چاک کی طرف جائیں گے ہمیں فوری ایکسس اگر نہیں ملتی بانی پی ٹی آئے تک تو یہ ایسنٹ اس ڈبل گیم ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم ساتھ بیٹنے کو تیار ہیں پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھ کے مساودہ بھی نہیں لے کے آئے اور ساتھ یہ والی کال دوبارہ دے دی ہے تو یہ سیلف کانٹریڈکٹری نہیں ہے سب کچھ صرف سوال آپ نے کر لی ہے یہ انٹرلیکٹ نہیں ہے نہیں فرمی فرمی دی آر انٹرلینکٹ آپ اس کو ڈی لنک کر کے جواب دے سکتے ہیں آپ کے لیے ہوں گے ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جب تحریک کی کال دے رہے ہیں تو ہمارے لیے انٹرلینکٹ نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آج کوٹ میں گئے ہیں اور کوٹ نے بھی ہماری بات نہیں سنی ان کٹ پتنیوں نے پیشل دو ہفتوں سے عمران خان کے ساتھ ملاقات پر پبندیاں لگا دیئے ہیں ہماری انفرمیشن کا مطابق ان کی صحت کو بھی ایشیوز ہیں اور ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دیا گیا ان کے بہن کو بھی نہیں ملنے دیا گیا وہ کلا کی جو تیہ شدہ ڈیٹ سیم وہ بھی نہیں ملنے دی گئی اور دیکھیں نا آج ہو رہا ہے نا شگہی تاب انتظیم کی بیٹنگز کے حوالے سے آج یا کل سے شروع ہو رہی ہیں یہ پیشلے دو ہفتوں سے کیوں ملاقاتیں نے بند کر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی سیریس نیکس جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے تھا جو کچھ احتجاج ہوئے شیلنگ ہوئی پھر گنڈا پور صاحب والا ایک اپیسوڈ ہوا کیا آپ کے خیال میں یہ سیچویشن چار پانچ دن کے لیے کرٹیل نہیں ہو سکتی مجھے یہ بتائیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے کس نے کیا ہے کیا جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ آپ نے خندقیں کھوڑ دی پوری موٹر میں بند کر دی پورا پاکستان بند کر دیا آپ کو پتہ ہے کراچی میں دو چائنیز دو چائنیز اٹیک میں جانبھک ہوئے ہیں یہ کوئی دو دن پہلے کی خبر ہے کراچی کی بات کر رہی ہوں میں کراچی کی بات کر رہی ہوں اور میں پسپیکٹیف پوٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے ایک ٹروریزم کا تھریٹ علیہدہ ہے کے پی میں پرابلم علیہدہ ہے اسلامباد میں کانفرنس ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ انٹرلنکٹ نہیں لگتا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے بٹ فر ایویون ایلس یہ انٹرلنکٹ آپ نے زبردستی انٹرلنکٹ ضرور کر لیں لیکن میرا جواب تو سن لیں نہیں آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ جواب تو نہیں ہے میرے سے آپ نے سوال کیا ہے آپ کے نظر میں انٹرلنکٹ ہے میری نظر میں نہیں ہے چلیں جی نہیں ہے انٹرلنکٹ آپ جواب دے دیں کہ پانچے دن سکون سے ڈی چوک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی آپ اگر جرہ کرنی ہے میں موبائل بند کر دیتا ہوں آپ کریں سر the floor is here for you آپ دس منٹ بولیں نہیں میں دس منٹ نہیں بولوں گا مجھے ایک منٹ انٹرپٹیٹ دیں جی پلیز گو اہید اگر آپ انٹرپشن کریں گی گو اہید وہ بات میری مکمل نہیں ہوگی دو چیزیں الگ ہیں وہ اس لیے الگ ہیں کہ ان کٹ پتنیوں نے دو افتوں سے ہماری ووکلہ کی ڈاکٹرز کی لیگل فرٹینٹی کی ان کے رشتہ داروں کی ان کی فیملی کی وہاں ملاخاتیں بند کر دیئے اور کچھ دنوں سے وہاں ان کے سیل کا وہ کوئی جو فیسلیٹی تھی مشکتی کی دوسری تیسی سب بند کر دیئے کھانا بند کر دیئے اور اس کے علاوہ وہاں بجلی بند کر دیئے یہ ہماری انفرمیشن ہے ہم اس لیے کوٹ میں بھی گئے ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں جیل سپرینٹ کو بھی بات کیے اور جس دن کنٹیمٹ پٹیشن فائل کی انتظار پنجوتا جو فوکل پرسن ہے ہمارا جس کی پٹیشن کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ایک رات پہلے ان کو اٹھا لیا گیا اگلے دن کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کے لیے ہم اسلام آباد کی کال دینے جا رہے ہیں لہٰذا اس آسپیکٹ کا امنمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اب آجائیں آپ ایٹین امنمنٹ کی جو بات کی کہ ہماری تیاری نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے مجھے بتائیں کہ ایٹین امنمنٹ ہوئی تھی یہ جی آئینی عدالت بہت ضروری ہے اور آئینی عدالت پچیس اکتوبر سے پہلے ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے یہ الفاظ تو بلاول بٹو صاحب کے ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایس سی او سے پہلے کوئی آئینی طرح میم کی طرف نہیں جائیں گے انہوں نے صاف کہا آپ کو میں پچیس اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے دیکھیں پچیس اکتوبر ابھی دور ہے ابھی ذرا ایس سی او تک رہے نا شعیب صاحب ابھی آپ مجھے بولنے کا اگر موقع دے دیں اگر آپ مجھے موقع دے دیں کیا یہ ملک تین دن کے لیے بنایا ہے جی میں بول سکتی ہوں شعیب صاحب میں بول سکتی ہوں میں نے سن لیا آپ کو اب میں بول سکتی ہوں سر آپ کی بات ایٹین ڈیمنمنٹ کی میں دوبارہ سنتی ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک مسویدہ سامنے نہیں آسکتا تھا کیا آپ لوگ اپنا ڈرافٹ لے کے آج نہیں آسکتے تھے نمبر وان نمبر ٹو آپ کہہ رہے ہیں بجلی بند ہو گئی کھانا بند ہو گیا فیسیلٹیز نہیں مل رہی یہ انفورمیشن آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے نمبر تھری آپ کو نہیں لگتا کہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے بانی پی ٹی آئے کو پروٹیکشن دینا ہر طرح کی فیسیلٹی دینا تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سیف ہوں گے ان مائی اپینین تو جب نواز شریف تھے ان کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں ان کی بھی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو آپ کے بانی بھی ٹھیک ہوں گے آپ لوگ اقدم سے ایک سیناریو کیوں بلٹ کرتے ہیں جس میں اتنی ہپ ہزرڈ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ کو خواب میں اگر آیا ہے کہ یہ وہ درست ہوں گے تو ٹھیک ہے آپ کو خواب میں آیا ہے کہ ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے سن لے نا آپ کا خواب اللہ کرے وہ درست ہو جی میرا خواب درست ہی ہے میں بلکل میں رسپونسیبیلٹی سے کہہ رہی ہوں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں شرمیلہ صاحبہ میں آپ کی طرف آنگی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیچویشن ایوالو ہو رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کلیر لی کوپریٹ نہیں کر رہی اگر جی ایو آئی ایف کوپریٹ کر لیتی ہے تو نمبرز پورے ہیں جب بھی ہوگی جیسے بھی ہوگی آپ کو لگتے ہیں ایمنمنٹس بڑے آرام سے پوری ہو جائیں گے سن لے نا پہلے میری بات سر آپ نے بہت ٹائم لی لیا مجھے شرمیلہ صاحبہ کی طرف جانے دیں آپ نے کہا ہے شنگائی تاب و تنظیم سے پہلے یائی ترامیم کا کوئسٹن ہی نہیں چھڑا شرمیلہ صاحبہ کی طرف جانے دیں آپ نے پھر بیٹنگ کیسے نہیں رکھی تھی جواب دوں جی شرمیلہ صاحبہ شویب صاحبہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہے